دوستو یہ بات میں نے ہی آپ کو بتائی تھی کہ ساہو کی ایڈوانس بکنگ ہائیدر آباد میں شروع ہو چکی ہے اب ساہو سے جڑی ہوئی ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے نمسکار میں ہوں راہل بھوچ سواگت ہے آپ سب سے آپ کے فیوریٹ چینل میں دوستو بات کروں اگر میں ساہو فلم کے بارے میں تو یہ فلم نہیں یہ فیسچیول بنتی جاری ہے جس گرینڈ سکیل میں یہ بنی ہے اسی گرینڈ سکیل میں یہ پرموٹ بھی ہو رہی ہے اور اسی گرینڈ سکیل میں درشکوں کے بیچ میں اس کا اتصا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شدہ کپور، پربھاس، چنکی پانڈے، جکی شروف، مندیرہ بیدی اور وجہ اور بہت سارے کلاکان ہیں دوستو اس فلم کے اندر اور یس اس فلم کو اپریسییشن مل رہا ہے جس طریقے سے اس کا ٹریلر لانچ ہوا جس طریقے سے اس کے سانگز آ رہے ہیں جس طریقے سے اس کا گیم آ گیا ہے درشکوں کے بیچ میں ایک خاصی اتصا ہے تیس تاریخ کو تیس اگست کو یہ فلم ہونے والی ہے ریلیز اور ایسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ تیس تاریخ کے بعد آپ اسے گھر بیٹھے بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہیں نا 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 پائر ایسی کے بارے میں سوچنا بھی مت بالکل بھی میں بات کر رہا ہوں دوستو ایمیزون پرائیم کے بارے میں ایمیزون پرائیم نے دوستو اس کے ڈیجیٹل رائٹس خرید لیے ہیں اس پر دے ریپورٹس یہ پات پتہ چلیے ہمیں کہ 42 کروز کی جی ہاں اب تک کی سب سے مہنگی ڈیل ہے یہ 42 کروز کی یہ ڈیل سامنے آئی ہے دوستو اور 42 کروز کی ڈیل میں میکرز نے ایمیزون پرائیم کو اس کے ڈیجیٹل رائٹس بیچ پیئے ہیں اور یہ اب تک کی سب سے مہنگی ڈیل ہے واؤ اور آپ پوچھیں گے کہ راحل کب آپ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں بتانا چاہوں گا دوستو آپ اس فلم کو سپٹمبر اینڈ اینڈ میں اپنے ٹیلی ویجن میں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ آپ لوگوں کو میں یہی پرفر کہوں گا کہ اتنی بڑی جب فلم ریلیز ہو رہی ہے تو پہلے سینیما گھر میں دیکھتا اوکے پھر اس کے بعد جا کے ایمیزون پرائیم پر دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو آپ کو کیا ہے کہنا اس ڈیل کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا بنے رہیے چینل کے ساتھ راہل بھوچ تو اسی طریقے کی دلچسپ باتیں ساہو کی بتاتا رہے گا کیپ آن واشنگ کیا بھول بھولیا کے سیکول یعنی بھول بھولیا ٹو میں ہوں گے کھلاری کمار یا نہیں آئیے اس وشے پر بات چیت کرتے ہیں نمسکار میں ہوں راہل بھوچ سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے فیورٹ چینل میں دوستو بات کروں اگر تو ابھی حالیا ریلیز کیا جاتا ہے بھول بھولیا ٹو کا ایک فرسٹ لک جس میں کارتی کارن نے وہ جو کسریہ لبادہ ہے وہ اوڑ لیا ہے اور وہ ہرے رام ہرے کشنا کر رہے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تین نئے پوسٹرز نکالے گئے جہاں پر کارتی کارن پہلے تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں کنکال ہے دوسری جگہ وہ اپنا سواگ دکھا رہے ہیں تیسرا دکھائے گا ہم کو وہ کھڑے ہیں دوستو تو ایسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں کی بھول بھولیا یہ جو سیکنڈ پارٹ آ رہا ہے جو کی دوہزار بیس میں ریلیز ہوگا دوستو تو ایسے میں کیا کھلاری کمار اس کا پرومیننٹ پارٹ ہوں گے یا نہیں کیونکہ کافی میڈیا ریپورٹس یہ بتا رہی تھی کہ کھلاری کمار جو ہیں اس کا حصہ ہوں گے اور لاسٹ میں کارتی کارن کو بچانے کے لئے وہیں آئیں گے جیسے کہ اپنا ہم نے سمبا میں نہیں دیکھا تھا سنگم آگے تھے سنبا کو بچانے سیم ایسا کچھ دکھایا جائے گا لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو اور ہمیں جو انفرمیشن ملی ہے اکارڈنگ ٹو دیک کہ کھلاری کمار اس کا حصہ نہیں ہوں گے بیل آپ کو بتا دو دوستو ویلکم ویلکم بیک جیسی فلموں میں انیز بزمی نے بہت اچھا بہترین ڈیریکشن دیا تھا اور کھلاری کمار کے ساتھ کام کیا تھا کارتک آرین ہی اس فلم کو اپنے دم پر آگے کھچیں گے let's see دوستو and cross your fingers and کارتک all the very best آپ کو کیا ہے کہنا دوستو اس بارے میں کمین سیکشن میں ضرور بتائیے گا بنے رہیے چینل کے ساتھ میں راحل بھوچ اسی طریقے کی چٹ پٹی باتیں بولی ووڈ کی آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا so keep on watching